اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہم چلتے ہیں شاہ جہان کے اوپر شاہ جہان صاحب جو ہیں یہ پیدا ہوئے تھے جی ففٹین نائٹی ٹو کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے لاہور کے اندر ان کا جو اوریجنل نام ہے وہ ہے تھی خرم اور جب یہ بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے لئے ٹائٹل اختیار کیا تھا شاہ جہان کا سو یہ لاہور کے اندر پیدا ہوئے تھے اور جو ان کی تربیت ہے ساری وہ ایکچولی اکبر نے کی تھی اور اکبر کی وائف نے کی تھی یہ اپنے دادا کے پاس رہے ہیں خرم صاحب جو ہیں جو ہیں جنہی اپنے دادا کے پاس رہے ہیں کیونکہ جہانگیر کے بیٹے ہیں سو یہ اپنے دادا کے پاس اور اپنی دادی کے پاس اس کی ساری تربیت ہوئی ہے تو جب جہانگیر صاحب جو تھے جب ان کی طبیعت خراب ہوئی جنہی جب وہ اس کے کافی زیادہ مسئل مصائل کریٹ ہو گئے جب معبت خان نے اس کو قائد بھی کر لیا تھا تو شاہ جہان ہی وہ بندہ تھا جنہوں نے اس کے خلاف ریبیل کر دیا دیکھیں اکبر کے خلاف ریبیلین کس نے کیا تھا جہانگیر نے جہانگیر کے خلاف اب کون کر رہے ہیں وہ شاہ جہان کر رہے ہیں اور شاہ جہان کے خلاف اس کا بیٹا کرے گا اورنگ جیب سو یہ بھی ایک ایرانی تھی اس مغل کینگ شپ کے اندر کہ بھی ان کی جو اولاد ہوتی تھی وہ بغاوت کے اوپر اتر آتی تھی اب ہوا یہ تھا کہ بھی جب سولہ سو ستائیس کے اندر جب اورنگ جہانگیر کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ٹیمپریری ٹائم کے لئے تو بخت خان کو بنا دیا گیا ہے لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر الٹیمیٹلی آصف خان نے اپنے داماد یعنی شاہ جہان کو بلوا لیا تھا شاہ جہان اوریجنلی یہ دکن کے اندر موجود تھا دکن کہتے ہیں ساؤتھ کو اگر ہم ہندی زبان کے اندر بات کریں تو ساؤتھ کے اندر تھا سارے زنگیس نے ساؤتھ کے اندر ہی گزاری ہے اور یہ باقی اپنے جو بھائی تھے یعنی چاہے شہریار ہو اور چاہے خسرو ہو چاہے یہی شاہ جہان ہو تو ان تینوں بھائیوں میں سے جو کہ اس ٹائم سروائیو تھے ان میں سے سب سے جو فائنسٹ ملٹری مین تھے وہ یہی شاہ جہان تھے تو شاہ جہان صاحب جو ہیں ان کو پھر سولہ سو اٹھائیس کے اندر بادشاہ بنائے گیا تھا ان کی جو رین ہے ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے جو ٹینیور ہے یا اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ سولہ سو اٹھائیس سے لے کر سولہ سو اٹھاون تک رہی ہے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ سولہ سو اٹھاون کے اندر اس کی ڈیس نہیں ہوئی تھی اس کی ڈیس ہوئی ہے سولہ سو باسٹھ کے اندر لیکن سولہ سو اٹھاون کے اندر ہی اس کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیا تھا اس کے بیٹے نے بغاوت کر دی تھی اور اس کے بعد اس کو قید میں ڈال دیا گیا تھا سو شاہ جہان صاحب جو ہیں ان کو ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انڈین ہسٹری کے اندر جب مغلوں کی ہسٹری کے اندر جتنی بھی مغل آرکیٹیکچر ہے جتنی بھی بلڈنگیں ہیں وہ ایکچولی اسی شاہ جہان کے وجہ سے ہیں جس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ماسٹر بلڈر ہے جنہی اس نے بہت ساری بلڈنگیں بنائی جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بھی ایک تو انہوں نے ایک نئے شہر آباد کیا تھا جس کو کہا جاتا ہے شاہ جہان آباد شاہ جہان آباد جو ہے اس کی ایکچولی ذمہ داری دی گئی تھی شاہ جہان نے اپنی بیٹی کو جس کا نام تھا جہان آرہ جہان آرہ تو اس کو دی گئی تھی اور اس کے بعد یہ ہے کہ شاہ جہان صاحب نے اس سارے جو دلی ہے جو کہ ایکچولی یعنی سیونتھ سٹی ہے دلی کی اس کو یہ بلڈ کیا تھا اور اس کے اندر ایک چاندنی چوک ہے تو اگر آپ سنتے رہتے ہوں تو چاندنی چوک بھی اس نے بلڈ کر آیا تھا پھر ایک قلعہ بنوایا تھا جس کو رائل پیلس بھی کہتے ہیں تو اس کو انہوں نے بنوایا تھا جس کو ہم ریڈ فورڈ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے بنوایا تھا ایک مسجد جس کو جامعہ مسجد کہتے ہیں جو کہ دلی کی سب سے بڑی جامعہ مسجد ہے وہ اس نے بنوایا تھی اور اس کے بعد اس نے پاکستان کے اندر یہاں پر یہ دریائے سندھ یہ پھر سمندر کا حصہ بن جاتا ہے یعنی انڈیا اوشن کا حصہ بنتا ہے تھٹھا کے قریب وہاں پر انہوں نے ایک اور جامعہ مسجد بنائی تھی جس کو جامعہ مسجد تھٹھا بھی کہتے ہیں سو وہ اس نے بنائی تھی اور اس کے بعد یہ ہے کہ بھی انہوں نے لاہور کے اندر ایک باغ بنوایا تھا جس کو ہم کہتے ہیں شالی مار باغ اور اس کے بعد یہ ہے کہ لاہور قلعے کے اندر یہ جو موتی مسجد ہے اس کے بارے میں البتہ ڈسپیوٹ موجود ہے کہ اس نے بنائی ہے یا یہ جہانگیر نے بنائی ہے سو میں نے ایک کتاب پڑھی ہے مائیکل ایچ فیسر کی اشورٹ ہسٹری اف موز اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ جہانگیر نے بنائی ہے اگر ہم انٹرنیٹ کے اوپر سچ کریں تو وہ کہتے ہیں یہ شاہ جہان نے بنوائی ہے سو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ نوٹس میں میں نے تو جہانگیر لکھ دیا ہے لیکن اگر وہاں پر آپشن ہو جہانگیر کا نہ ہو شاہ جہان کا ہو سو آپ پھر شاہ جہان ٹک کر سکتے ہیں تو یہ ایک ڈسپیوٹ موجود ہے والا کمیشن بھی اس کو کلیر نہیں کرتا تو وہ بھی اسی طرح چلنے دیتا ہے تو یہ اس نے بنایا تھا اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے وہ آگرہ کے اندر بھی کچھ بلڈنگیں بنائی تھی سو اس طرح کر کے بلڈنگیں جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھی پرشو منگول یا مغل آرٹ جو ہے وہ اس نے انٹریڈیوز کر رہا تھا اسی شاہ جہان صاحب نے شاہ جہان کی جو ایک بیگم تھی وہ کافی زیادہ ہسٹری کے اندر مشہور ہے جس کے بارے میں کمیشن والے کوششن پوچھتے رہتے ہیں وہ ہے جی ارجمند بانو بیگم ارجمند بانو بیگم جو ہیں یہ ایکچولی بیٹی ہیں آصف خان کی آصف خان کون ہے یہ نور جہان کے بھائی ہیں سو ان کی نور جہان کون ہے جو کہ اریجنلی پریہ سے ایک آیت ہے اعتماد الدولہ ان کی یہ بیٹی ہیں یعنی آصف اور نور جہان ان کی بیٹے ہیں ابھی جس کو ہم نے پڑھا ہے سو آصف خان نے اپنی بیٹی کی شادی اسی شاہ جہان سے کی تھی اور اس سے اس کو پھر کافی زیادہ بچے پیدا ہوئے کہتے یہ ہیں کہ جب اس کا فورٹینس چائرڈ پیدا ہو رہا تھا جنہی ارجمند بانو بیگم سے شاہ جہان کا تو ان کی پھر دیورنگ دیڈیوری اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر وہ ڈیتھ ہوئی تھی پانزہ سو اکتیس کے اندر سوری سولہ سو اکتیس کے اندر پانزہ سو اکتیس نے سولہ سو اکتیس کے اندر تو پھر شاہ جہان صاحب نے اس اپنی وائف کی یاد کے اندر بجائے اس کے کوئی ہسپیٹل بناتا بجائے اس کی کہ وہ اس کے اندر یعنی میڈیسن کے اندر یا میڈیکل فیلڈ کے اندر کوئی اچیومنٹ حاصل کرتا تو انہوں نے اس کی یاد کے اندر ایک بہت بڑا مکبرہ بنانے کے کوشش کی جس کو ہم کہتے ہیں تاج محل یہی جو ارجمند بانو بیگم تھی اس کو پہلے ممتاز محل کا ٹائٹل دیا گیا جب زہر شاہ جہان یہ بادشاہ بنا لیکن بعد میں پھر اسی خاتون کو یعنی اسی اپنی وائف کو شاہ جہان نے تاج محل کا ٹائٹل دیا تھا تو اسی کے نام کے اوپر پھر تاج محل کو کنسٹرکٹ کیا گیا تھا اور یہ جو تاج محل ہے یہ پھر کمپلیٹ ہوا تھا سکسٹین ففٹی تھری کے اندر یعنی سولہ سو بتیس سے لے کر سولہ سو ترپن تک یہ تاج محل بنتا رہا تھا تو اس کے اندر جو مین آرکیٹیکٹ تھے وہ تھے استاد عیسیٰ اور استاد احمد لہوری یہ دو مین بندے تھے جنہوں نے اس کو بنایا تھا اس کے بعد یہ ہے کہ پھر بعد میں شاہ جہان صاحب جو ہیں انہوں نے پھر اپنے بیٹھنے کے لیے ایک اسی تاج محل کے برابر ہی ایک خزانہ خرچہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں پی کاک تھرون جس کو تخت و تاؤس کہتے ہیں وہ بھی اسی شاہ جہان نے بنوایا تھا اس کے اندر جو فیمس کو ہنور ہیرا جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر علاؤدین خلجی نے جو حاصل کیا تھا سہوت انڈیا سے اس کو اپنے اس تخت کے اوپر انہیں لگایا تھا اور کافی زیادہ لیوش کسن کا وہ ایک تخت تھا جہاں پر بیٹھ کر وہ فیصلے کیا کرتا تھا تو باشاہ صاحب جو تھے ان کو اس طرح کبھی کافی زیادہ شوق تھا یعنی شان و شوقت کافی زیادہ اس کی مشہورت تھی کیونکہ ریاست کی جو آمدنی تھی وہ کافی زیادہ ہو گئی تھی یعنی اتنی زیادہ خرچ نہیں تھا کیونکہ یہ لوگوں کے اوپر تو خرچ نہیں کرتے تھے زیادہ زیادہ خرچ کرتے تو بیلڈنگ بنا دیتے کوئی قلعہ بنا دیا کوئی شہر بنا دیا کوئی مسجد بنا دی ورنہ اس کی علاوہ تو ان کے کوئی خرچ کا کوئی نظامی نہیں تھا سو انہوں نے پیکاک تھرون بھی بنوایا اور اسی پیکاک تھرون کو پھر سترہ سو انتالیس کے اندر جو افوانستان کے جو بادشاہ تھے نادر شاہ وہ اسی پیکاک تھرون کو پھر لے گئے تھے اور کوہ نور ہیرہ کو بھی لے گئے تھے جس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑا ہے سو اس کے بعد یہ ہے کہ بھی اس کی جو شاہ جہان صاحب ہیں ان کی تین مین بیٹیاں تھیں جس کے اندر ایک بیٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جہاں آ رہا سو یہ اس کی سب سے امپورٹنٹ بیٹی ہے جو اس کی ایکچولی جس کو ہم کہیں گے فس لیڈی کنسیڈر ہوتی تھی کیونکہ سولہ سو اکتیس کے اندر تو پھر وفات ہو گئے اس کی تاج محل کی تو اس کے بعد جو خاتون جس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا کہ بھی یہ فس لیڈی ہے تو وہ یہی اس کی بیٹی ہوتی تھی جنہیں ارجمن بانو بیگم کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی اسی کو ہی کہا جاتا تھا اس کے بعد یہ ہے کہ شاہ جہان صاحب جو ہیں ان کی سولہ سو اٹھاون کے اندر طبیعت خراب ہو گئی ظاہرہ کے انسان ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس چیز کو غنیمت سمجھا اس کے بیٹوں نے اس کے بیٹے کون کون سے تھے اس کے بیٹے جو تھے ایک تو تھے داراشکو ایک تھے جی مہیدین جنہوں نے بعد میں اپنا ٹائٹل اختیار کیا تھا اور ان زیب عالمگیر کا اور اس کے بعد ایک ان کے بیٹے تھے وہ تھے جی اسکری یہ اس کے بیٹے تھے جو کہ اس ٹائم سروائف کر رہے تھے سو شاہ جہان صاحب کی جب طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے اپنا جانشین ایکچوری بنا رکھا تھا اپنے سب سے بڑے بیٹے کو جس کا نام تھا داراشکو اب داراشکو کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں داراشکو صاحب جو تھے یہ کافی زیادہ پڑھے لکھے اور سوفیزم فلوسفی اور اس کے بعد ایجوکیشن یہ شائری کرنا ان چیزوں کے اندر کافی زیادہ انوال ہوتے تھے یعنی ویل کلچرڈ اور ویل مینرڈ آدمی تھے اس کو یہ ریاست کی یہ جو جنگ و جدال ہوتی ہے قتل و غارت ہوتی ہے اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا تو یہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے اندر کافی انوال ہوتے تھے یہ ایکٹیوٹیز ایک مرید یعنی ایک صوفی بزرگ کے مرید تھے جو کہ لاہور کے رہنے والے تھے ان کا نام ہے حضرت میاں میر تو ان کو کافی زیادہ وہ کرتے تھے یعنی اس کی ریورنس تھی دارہ شکو کے دل کے اندر اور دارہ شکو صاحب نے پھر کتابیں نکھی ہیں کافی ساری جس کے اندر دو کتابیں سب سے اہم ہیں ایک کتاب کا نام ہے مجمع البحرین جس کو ہم انگریجی میں کہتے ہیں مینگلنگ آف تو اوشنز اس میں مین بات کیا ہے اس میں انہوں نے بحرین بحرین کس کو کہتے ہیں بحر کس کو کہتے ہیں سمندر کو انہوں نے دو سمندر کہا انڈیا کے رہنے والے لوگوں کو ایک سمندر انہوں نے کہا مسلمان اور ایک ہے نان مسلم جس کو مجورٹی وہ کہتے ہیں ہندو ہیں ان کو ملانے کے لیے انہوں نے ان کے درمیان میں جو صوفیزم کے ذریعے کوئی کنیکشن پیدا ہو سکتا تھا کیونکہ صوفیزم جو ہے یہ ہر ریلیجن کے اندر موجود ہوتا ہے یہ کوئی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے صوفیزم کو ہم مستسیزم اگر ہم کہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ بھگت کبیر یہ بھی صوفی بزرگ تھے بابا گروہ نانک یہ بھی صوفی تھے اس کے بعد اور بھی جو ریلیجن ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں کنفیوشیس کی تو وہ بھی تو ایک قسم کے صوفی بزرگ تھے یعنی اپنے ریلیجن کے اندر اسی طرح اور بھی جو ریلیجن موجود ہیں چاہے ایسٹ ایشیا کے اندر موجود ہیں تو ان کے اندر بھی مستسیزم ہوتا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ یہ اسلام کا ہی خاصہ ہے سو وہ صاحب جو تھے وہ ان کو ملانے کی کوشش کرتے تھے جس طرح وہ اکبر نے صلح کل کی پالیسی دی تھی کہ بھی ڈھونڈیں کہ بھی تمام ریلیجن کے اندر ایسی چیزیں کیا ہیں جس کے اوپر سارے اگری کر سکیں تو انہوں نے بھی یہ کتاب اس وجہ سے لکھی تھی دوسری ان کی جو کتاب تھی اس کا نام تھا جی سفینہ تل اولیاء یہ اس کی دو کتابیں اہم ہیں جو کہ کمیشن کے حساب سے اہم ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ شاہ جہان صاحب کی کیونکہ یہ بڑے بیٹے تھے شاہ جہان یہ کہتے تھے کہ بھی میرے بعد جو میرا بیٹا حکمران ہوگا وہ یہی دارشکو ہوگا اب دارشکو کا یہی مسئلہ ہے کہ اس کو تو جنگ تو لڑنا آتی نہیں ہے کیونکہ ایڈمنیسٹیشن اور جنگ جو ہے یہ آپ تو زور شمشیر کر سکتے ہیں یہ آپ اپنی انٹلیکٹ کے ذریعے تو کاری نہیں سکتے آپ کو سروائیو کرنے کے لئے تو آپ کو زہرے کے جنگ لڑنے ہی پڑے گی سو ان کے جو اور بھائی تھے اس کا نام ہے اورنگزیب آلم گئے وہ کافی زیادہ جنگ جو آدمی تھے جنہیں ایون کے شاہ جہان جذبی علاقے کو فتح کرنے کے لئے کوئی فوج بھیجتے تو اس کا سربراہ اپنے بیٹے اورنگزیب کو بھیجتے اس سے فائدہ اورنگزیب کو یہ ہوا کہ بھی اس کو کافی زیادہ ملٹری سٹریٹیجز آگئیں وہ کافی زیادہ ملٹری پرسنائل کے ساتھ رہے ان کو پتہ تھا کہ بھی کیسے لوگوں کو شکست دی جاتی ہے یا یہ ہے کہ بھی بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات کیسے رکھے جاتے ہیں سو اس طرح اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کے پاس کافی زیادہ ملٹری سٹریٹیجز آگئے تھیں لیکن دارہ شکو کیا ہے تو پڑے لکھے آدمی ہیں یہ تو عالم آدمی ہیں اب عالم آدمی سے کیا کرانا ہے گفتگو ہی کرا سکتے ہیں یا تو کتابیں لکھوا سکتے ہیں اب کتابیں لکھنا تو ریاست کا کام نہیں ہے ریاست تو جنگ کی بنیاد کے اوپر سروائی ہوتی ہے سو اورنگزیب علمگیر اور دارہ شکو کے درمیان پھر کافی زیادہ کنفلکٹ پیدا ہو گئے اور الٹیمیٹلی ان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تو وہ جو جنگ تھی اس کو کہا جاتا ہے بیٹل آف سموگر سموگر ایک علاقہ ہے وہاں پر جنگ لڑی کے تھی جس کے اندر پھر اسی دارہ شکو کو پکڑ لیا گیا اور الٹیمیٹلی پھر سکسٹین فیفٹی نائن کے اندر پھر اس کو قتل کر دیا تھا اورنگزیب نے اب آجائیں جو شاہ جہان صاحب آئے شاہ جہان کی جب طبیعت خراب ہوئی تو یہ بھائی آپس میں لڑ رہے تھے تو شاہ جہان سپورٹ کر رہے تھے دارہ شکو کو اب ظاہر ہے کہ آرنگزیب صاحب تو اس کو پسند نہیں کریں گے تو آرنگزیب صاحب نے سکسٹین فیفٹی ایٹ کے اندر خود باشا بنے اور انہوں نے شاہ جہان کو قید کر دیا تو پھر تقریباً آٹھ سال تک یہ صاحب جو ہیں یہ پھر اس کے بعد جیل میں رہے کہاں پر رہے یہ آگرہ کے قلعے کے اندر رہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ان کا جو مقبرہ ہے ان کو بھی دفن کیا گیا تھا اسی تاج مال کے قریب یعنی اس کی جو قبر ہے جو کہ آگرہ کے اندر موجود ہے تو ان کو بھی وہی پر دفن کیا گیا تھا سو یہ ہوگی ٹوٹل ہماری شاہ جہان کے بارے میں اس کے بعد ہم آگئی پڑھتے ہیں اور انگزیب آلمگیر کے بارے میں